دیکھیں جی جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ آیا قربانی کے پیسے جی صدقہ کر دیں قربانی کی کیا ضرورت ہے یہ بالکل اس کی قطن اسلام میں اجازت نہیں ہے اور یہ بات جو بھی کرتا ہے یہ جہالت پر مبنی بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قربانی واجب ہے لازم ہے ایک عبادت ہے کوئی کہے جی پانچ نمازیں ہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ایک پڑھ لیں تو اسی طرح کی مثال ہے قربانی آپ کے اختیار میں نہیں ہے جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے اور صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے اور یہ قربانی اس کو کرنی ہے جو جو بھی ہے اس میں اگر ان کے بالغ بچے ہیں بیوی ہے اگر سب جو ہیں صاحب استطاعت ہیں تو ہر ایک کے لیے الگ قربانی ہے ایک قربانی میں ایک مراد ایک دمبے میں ایک بکرے میں دو افراد نہیں شریک ہو سکتے اور بڑے جانور یعنی بکرہ اور دمبہ اگر ہوگا تو اس کے لیے ایک سال کا ہونا شرط ہے گائے بیل ہوں گے تو دو سال اور اونٹ کے لیے پانچ سال تو بڑے جو ہوں گے گائے بیل میں اور یا اونٹ میں اس میں سات زیادہ سے زیادہ سات افراد شریک ہو سکتے ہیں اگر اس میں دو بھی ہوں تین ہوں چار ہوں کوئی پابندی نہیں ہے ایک بندہ بھی کر سکتا ہے بڑی قربانی ہے اس میں دو شامل ہو یہ جفتاک کی جو گفتگو لوگ کرتے ہیں بات چیت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو سارے اس میں کر سکتے ہیں لیکن اس کا کرنا ضروری ہے حج حج کا منکر کافر ہے حج کا منکر کافر ہے کوئی شخص جو ہے اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کہی جی حج کیوں کریں اتنا پیسہ لگتا ہے اور ہم جو ہے تو حج کیوں کریں یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں تو حج تو بڑی سعادت کی بات ہے ایک مرتبہ تو زندگی میں حج کرنا اگر کوک صاحب استطاعت ہے تو وہ فرض ہے لیکن آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ دیکھیں جتنے صحابہ کرام ہیں خلفاء راشدین ہیں تواتر کے ساتھ التزام کے ساتھ وہ حج کرتے رہے ہیں روح زمین پہ مکہ اور مدینہ جیسی جگہ نہیں ہے اور جس کی توفیق ہو جس کا بس چلے تو چاہیے کہ بار بار جائے جتنی مرتبہ جائے گا ایسے تبرکات اور بابرکت جگہیں وہاں پہ اور مقامات ہیں جو آپ کو دنیا بھر میں کہیں نہیں مل سکتی ہے اور جس کی خیر اور برکت کا اور ثوابوں کا اندازہ جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کا اندازہ لگا سکے لہٰذا حج جو ہے وہ فرض ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کی استطاعت ہو اور اس نے حج نہ کیا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی سخوائید جو ہے ابو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالق فرمائی